قرآن کا موقع ہے مبارک وقت ہے مبارک رات ہے تیسویں مبارک رات ہے اور خوب ممکن ہے لیلت القدر کی راتم میں سے ہو جس میں قبولیت ہی قبولیت ہے تو دعا کیجئے ہم سب ملکے دعا کرتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ آمین کہیں آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والی کی طرح ہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی سید الانبیاء ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم وتبالینا انکا انتا التوار الرحیم افرغالینا صبر وسبت اقدامنا منصرنی منصرنی علی القوم الكافرین اللہ ہم نے آج قرآن مجید کی سمعات مکمل کی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجئے اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائیے ایک ایک لفظ کو ایک ایک حرف کو ایک ایک زبر زیر پہ شد مد اور تنمین اور ہر قسم کی اس میں جو اونچ نیچ ہے اس کو اپنی بارگاہ میں کروڑ و برکتوں کے ساتھ شرف قبولیت سے نواز دیجئے اے اللہ شرف قبولیت سے نواز دیجئے اس میں جو کمیاں ہوئیں ہیں کمیاں ہوئیں خورتائیاں ہوئیں یا غلطیاں ہو گئیں ہمیں پتہ نہ چل سکا نظر سے ایسے ہی گزر گئیں کہ دیکھ نہ سکے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے تیرے حبیب قرآن کا ہر سال دور کرتے تھے اے اللہ ہمارا بھی یہ دور اپنی بارگاہ میں لکھ لیجئے اے اللہ ہمیں سننے میں جو کمیاں ہوئیں کمیاں ہوئیں اے رب العزت ان کمیوں کو کمیوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ان کمیوں کو کمیاں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ قرآن کو ہمارے دل میں بسا دیجئے کہ قرآن کا حق ادا کرنے والے بنا گئے یہ قرآن تیرے سامنے انسانی شکل میں جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلان فلانے میرے ساتھ کیا صلuk کیا اے اللہ ہم نے تو بہت برا سلوک کیا ہے پڑھنے والے ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی پیچھے لگا ہے سننے والے ایسے سنتے ہیں جیسے کوئی فضول بات ہو رہی ہے اے اللہ سمجھنے والے رہے نہیں سمجھانے والے رہے نہیں ہم سے اس قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا آپ ہمیں معاف فرما دیچئے آپ ہمیں معاف فرما دیچئے تیرے حبیب نے فرمایا تھا یہ قرآن کے الفاظ قرب قیامت میں اٹھا لیے جائیں گے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معانی سمجھنے والے بہت کم رہے ہیں یعنی معانی تو اٹھ چکے ہیں اے اللہ ہماری کمیوں کی وجہ سے کوتائیوں کی وجہ سے ان کے الفاظ کی حفاظت فرمائیے ہماری اولادوں کے دلوں میں ان کی اولادوں کے دلوں میں آنے والی نسلوں کے دلوں میں قرآن کو ان کے معانی کو محفوظ فرمائیے اللہ دنیا جانتی نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں کتنی بڑی دولت ہے خرب ہا خرب ربعہ خرب خرب ہا خرب سونے اور چاندی کے جواہرات اس کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتے کوئی حرصیت نہیں رکھتے لیکن اللہ ہم سے اس کی ناقدری ہو رہی ہے آپ ہمیں معاف فرمائیے ہم اس کی قدر کو پہشانتے نہیں ہیں اے اللہ ہم اس کی منزلت کو پہشانتے نہیں ہیں لیکن اللہ ہم اتنا پہشانتے ہیں کہ ہم سے کمی ہو رہی ہے ہم سے قدائی ہو رہی ہے اللہ آپ معاف فرمائیے ہماری کمیوں کو معاف فرمائیے ہماری کمیوں کو معاف فرمائیے جو جو حضرات قرآن مجید پڑھ کے سناتے ہیں جو سامعین ہیں اے اللہ جو سامے حضرات ہیں اے اللہ ان کو اپنی باردہ حفظے کروڑ و جزائے خیر عطا فرمائیے ان کے والدین کو اس کا عجر عطا فرمائیے ان کے بڑوں کو ان کے استادوں کو اس کا عجر عطا فرمائیے ان کے محنتوں کے تفیل ان کے کابشوں کے تفیل اللہ آج ہم قرآن مجید مسجد میں سن رہے ہیں ہم قرآن مجید نمازوں میں سن رہے ہیں اتنی بڑی دولت حاصل کر رہے ہیں جو آلائی اللہین تک پہنچانے والی ہے اللہ ہماری کمیوں کو گوتائیوں کو لگزشوں کو معاف فرمائیے اے اللہ مبارک رات ہے مبارک وقت ہے خوشی کے لمحوں اور خوشی کے مبارک گھڑیوں کے اندر کوئی اپنے دشمنوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے معاف کر دو اے اللہ ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہیں تیرے سامنے معافی کی درخواست لے کر آئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے قبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے جو جان کی تی ہیں وہ بھی معاف فرما دے جو انجانے میں ہو گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے اے بروردگار اے بروردگار ہمارے گناہوں پہ ہماری پکڑ نہ فرمایے اللہ ہمارے گنوں پہ ہماری پکڑ نہ فرمائی جیسے آپ نے عاد و سمون کی پکڑ فرمائی جیسے آپ نے بنی اسرائیل اور فرعینہ کی پکڑ فرمائی اللہ ہمیں اجتماعی انفرادی پکڑ سے بچائی ہمیں اجتماعی انفرادی پکڑ سے بچائی اللہ ہم سے وہ عمال نہیں ہوتے جو تیرے محبوب نے مانگے تھے ہم سے وہ معمولات نہیں ہوتے جو دونے رمضان میں ہم سے مانگے ہیں اللہ لیکن ہمیں اپنی کمی کا اطراف ہے ہم جھکتے ہیں تو صرف تیرے آگے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو صرف تیرے آگے ہیں ہماری گردم جھکتی ہے تو صرف آپ کے سامنے عصہ سجدے میں جاتا ہے تو صرف آپ کے سامنے کلمہ پڑتا ہے تو صرف تیرے محبوب کا کلمہ پڑتا ہے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے ہماری فریادوں کی دادرسی فرمائیے ہماری فریادوں کو سن لیچے مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں چاہے وہ اس ملک میں ہوں یا کسی اور ملک میں کسی گاؤں کریا بستی میں ہوں شہر میں علاقے میں یا بازار میں یا ہسپتال میں تھانے میں کچہری میں عدالتوں میں اللہ جہاں کہیں مسلمان عذیت میں تکلیف میں ہیں اے اللہ سب کی مدد فرمائیے اس قرآن کی برکت سے آج کی مبارک رات کی برکت سے اے اللہ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے بیت المقدس کے اندر مسلمان پس رہے ہیں اور عالم اسلام مزے سے بھوم رہا ہے عالم اسلام کو اپنی سیاست کی پڑی ہے اپنے حکومت اور معیشت کی پڑی ہے ہر شخص ہر حکومت ہر قوم خود غرض ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمان ایک سی سے پلائی ہوئی دیوار تھے جو کچھی ہو کے گرنے والی ہے آپ نے جیسے حضرت خضر کو بھیجا تھا انہوں نے یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا اللہ آج اج بھی آپ کسی کو بھیج دیجئے مسلم امہ کی دیوار گر رہی ہے آپ کسی خضر کو بھیج دیجئے کہ وہ اس دیوار کو سیدھا فرماتے ہیں اے اللہ ان بچوں کے بڑے ان بچوں کے بڑے نیک تھے ہمارے بڑے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے بڑے تو ابو بکر عمر عثمان علی ہیں ہمارے بڑے تو صحابہ اکرام مہین الدین چشتی اجمیری ہیں ہمارے بڑے تو فرید الدین گنج شکر ہیں ہمارے بڑے تو عشرف علیہ اس طرح کے مقدس نام ہیں اے اللہ ان کے طفیل ان کے صدقے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے شئے وہ ملک کی افواج ہوں یا پولیس والے ہوں یا قانون کی رکھ والے ہوں یا خفیہ طور پر اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہوں واللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے ہمارے دھانوں کی کچھہریوں کی عدالتوں کی وکیلوں کی کالیجوں کی اسکولوں کی مسجدوں کی ہسپتالوں کی بازاروں کی دکانوں کی ریڈیوں کی اے اللہ جو کوئی ٹھیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اے اللہ ان کی اوپر بھی حفاظت کا پہرہ فرمائیے ان کی اوپر بھی حفاظت کا پہرہ لگا دیچھے یہ لوٹ پسوٹ کا بازار جو گرم ہے اے اللہ اس کو ختم فرمائیے مسلمانوں کو امن دیجئے اہل پاکستان کو امن دیجئے اے اللہ اس قرآن کی تفیل اس ختم قرآن کی تفیل آج کی مبارک رات کی تفیل اس ملک کو امن و امان کا گہورہ بنائیے ہمیں جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں بھی ہیں خصفتالوں میں بھی ہیں اے اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے اس قرآن کی تفیل جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت عظیم فرما دیجئے پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سالوں میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ ان صفوں میں موجود تھے آج کی رات وہ موجود نہیں ہیں آج کی رات وہ ہمارے ساتھ دعاوں میں آمین نہیں کہہ رہے اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے اللہ ان کی مغفرت عظیم فرمائیے ہمارے قادی صاحب کے والد صاحب کا اس طرح وہ ہے اللہ اے اللہ کی مغفرت فرمائیے اللہ علیین میں عالی ترین مقامتہ فرمائیے ہمارے ڈاکٹر زہیر صاحب جو اس مسجد کے بانیوں میں سے ہیں وہ بھی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اللہ ان کی قبر جنت کے واغوں میں سے باغ بنا دیجئے ان کی قبر کو نور سے بھر دیجئے اپنی رحمت و شفقت کو ان کی طرف متوجہ فرمائیے اے اللہ جو لوگ مسجد کے اندر محنت کر رہے ہیں جو مسجد کے اندر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں کیوں کوئی لائٹ لگا رہا ہے کوئی تنکھا لگا رہا ہے کوئی مسجد کی کارین کی فکر کر رہا ہے اے اللہ یہ تیرے گھر کی فکر میں لگے ہیں آپ ان کے گھر کی فکر میں لگ جائیے ہیں اے اللہ آپ ان کے گھر کی طرف متوجہ ہو جائیے ہیں اللہ یہ مسجد کا کمیوں قدور کرتے ہیں آپ ان کے گھر کی کمیوں قدور فرما دیجئے یہ تیرے گھر کا خیال بکھتے ہیں آپ ان کے گھر کا خیال بکھیے اللہ یہ تیرے گھر کی صفائی کرتے ہیں آپ ان کے گھر میں صفائیوں اور بربتوں کی بارش فرما دیجئے اللہ جو ہوئی جس طریقے سے مسجد کو عباد کر رہا ہے پر کئی حضرات مسجد کو عباد کرتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کا نام چلتا رہے باز کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے سے محنت کے ذریعے سے گشتوں کے ذریعے سے بیانات کے ذریعے سے اللہ ان کو آباد رکھیے شاد رکھیے جو تیرے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ آپ اس کو آباد فرما دیجئے جو تیرے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے اللہ خود اس سے نبٹ لیجئے ہمارے پاس اس کے لئے الفاظ نہیں ہیں اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے ہمارے دلوں میں جو 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 جائز حاجات ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجات کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے جو لوگ معاشی حوالے سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی معاش کو درست فرما دیجئے جو صحت اور بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کو شفاہ کلی عطا فرمائیے ہم سب کی دلوں کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے موسیقی اے اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے آج اس قرآن کی برکات ان سب کو دیجئے اللہ جو جو سمعات نماز کے اندر کیا ہے اس کا احسال سبب ان سب تک پہنچا دیجئے لا اله اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسأل دموجبات رحمتك عذایم مقفرتك والغنیمت من كل بر والسلامت من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دینا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك إلا قضان ویسرتها يا رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السمع العليم وتب علينا انك انت الطواب الرحیم وسلم اللہ تعالی على خیر فلکه محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیم